مجھ پر احسان کیا ہے آج از ہی کہنے ساڑھے کو روپیہ پیسہ اگر ہمیں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں جس میں کوئی بیماری نہیں جس میں کوئی پریشانی نہیں تو ہمیں دب بھی خداون کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے آج بہت سے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہونے کے بابیور وہ چند نہیں سکتے ان کے پاس ایک ہاتھ نہیں ہوتا لیکن ہم خداون کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداون نے ہمیں صحت نرمشتی والی زندگی اتا کی ہمیں ہر وقت اپنے زندہ خداون کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہی شکر کے لائک ہیں اس جیسا نام اور اس جیسا مقام نہ کسی کو پکشا گیا اور نہ کسی کو پکشا جائے گا آمین آپ پرسٹیش میں آگے پھڑیں گے اور آپ سب سے گزارشیں کہ پرسٹیش میں اپنے باتوں کو استعمال کریں دالیوں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کو کھولیں کیونکہ جب ہم اپنے لوگوں کو کھولتے ہیں تو خداون نے ہمارے موں کو لبا لب پھر دیتا ہے یہ میں نہیں کہتا یہ خداون کا سمجھا خلاب کہتا ہے کہ تو اپنے موں کو کھول اور میں تیرے موں کو لبا لب پھر دوں گا خداون کی ستائش میں بڑھیں گے اس کے نام فضلت اور جلال دیں گے اور گیت گائیں گے پرسٹیش نے فلاندی مالا یہ سجیہ سپانہ ہے اُنجھ نام بڑے نے شان والے پر یسود نام دی شان وکھلی اُنجھ نام بڑے نے شان والے پر یسود نام دی شان وکھلی اُنجھ نام بڑے نے شان وکھلی مر دی اے نگاہ تھے سب دوں ایک یسود نام دی پہچان اُنجھ نام بڑے نے شان وکھلی پرسٹیش نے فلاندی مالا پرسٹیش نے فلاندی مالا یہ سجیہ سپانہ ہے زجو جیview جیوی ورنیے ایک ہم نے شان وکھلی ایک ہم نے شان 2000 زجو جیدن پہچان دی مالا یہ سجیہ سپانہ ہے اگرہ سپانہ ہے جیسو جیہ سپانہ ہے قدمج زینو چکانہ ہے چکا رہی یا چکا رہی یا چکا رہی یا چکا رہی یا کرستستے پھلا دی مالا یسو جی ایسی پہا رہی یا یسو جی ایسی پہا رہی یا ایک منظر بلا باتنو اسی نظر چڑھا یہ آتے ہو بانیا براہ Kayajin عییری یسی جی ایسی پہا tahammelかٹنے کی بانیا مولاہ Kayajin patawnیا چکا رہی یا 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 رسیش دے بردی بارا یسو جیسی پارایا یسو جیسی پارایا یسو مار 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 موسیقی 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 فانکی ریک بینا آج زندہ ہے بلگہ ہم alternate دور جن آلیچی عصر ملیل места او feared نمک بسن اے آہ ایک ہمدو موسیقی 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 کی ویائف میں تھا تو خداون کے نظر سے ہر وقت میرے پاس پیسے بھرے رہتے ہیں خداون کا شکر ہے جبھی بھی میرا زندہ خداون مجھے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا لیکن پہلے جب میرے پاس کمی پیسے میں نہیں ہوتے تھے تو میں پریشان ہو جاتا تھا کیونکہ جس کے پاس سرونک جب اس کے پاس نہیں ہوتا تو پریشان ہو جاتا ہے لیکن آج میرے پاس میں نہیں ہوتے تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا خداوت زندہ یسو ناظری میرے لئے خوش مہیا کرے گا کیونکہ اس نے کہا تو ایمان سے مام اور میں تیرے موں کو لبالا پھر دوں گا تو ایمان سے مام میں تیرے دعوں کو رد نہیں کروں گا ہمارا زندہ خداوت کے کہتا ہے صرف تو ایمان سے مام تو میں تجھے سب کچھ مہیا کروں گا آج ہمیں ایمان کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا زندہ خداوت جو ہماری خاندر اپنی جان صلیب پر دے سکتا ہے وہ ہمارے لئے سب کچھ کرنے کی قوت رہتا ہے ہم اگر مددی کی انجیت اس کا چوبیس باپ اس کی بیانیس آئے کا دیکھیں تو وہاں پہ کیا لکہ ہے بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوت کس دن آئے گا آج ہمیں خداوت کو اپنے زندگیوں میں قبول کرنے کی ضرورت ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کون سا وقت ہو جو ہم نے خداوت کے ساتھ چلے جانا ہے جب ہم خداوت کو اپنے زندگیوں میں قبول کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں ایک اکثر ہی ہم کہتے ہیں یا رہے تو کوئی کاموں بھی نکاتا پھر بھی خوش رہتا ہے جس کے ساتھ خداوت ہو وہ ہمیشہ ہی خوش رہتا ہے آلیلویہ اے خداوت تو اگر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا لیکن خدا نے کیا کہا گھبرانا میترین آلے گا اے خداوت ساڑا زندہ خدا چھانڈو منڈو تے تو انڈو ہی کہہ رہے کہ میں تیرے نالا تو کبرا نا تو ڈانڈا جس طرح میں ملکے بسر جو اسرائیل نو کٹ گئی ہے میں تیرنو بھی تیری ہر مشکل جو کٹن دی کو ہوت رہا آلے لیلویہ اس سے پہلے کہ ہم پرستش پہ آگے بڑھیں گے ہم دعا کریں گے اور بھائی نویس سے دخواست کریں گے کہ دعا کریں اور دعا میں ہماری رہنمائی کریں اور آج کوئی ہوت بن نہ رہیں ہلیلویہ کبرا کچھ کھائیں اور دعا کریں گے قدوس قدوس پاپا سوانی میں تیرے شکر گزاری کرتا ہوں تیرے پیار کے لیے تیری محبت کے لیے تو ہماری زندگی میں ایسے ملکے بخشتا ہے کہ ہم تیرے یاد کر سکے تیرے پکا سکے تیرے ہم کو ایسا ترچر آدس یہاں وہ پاپا سوانی میں ایک ایک جنگی جانگی تیرے برکت چاہتا ہوں تیرے لونٹن چاہتا ہوں تیرے حضوری چاہتا ہوں دیکھ بابا سوانی میں آج یہ جتنی چاہتے ہیں اپنے موٹ اپنے برکت کو رسیب کریں تیرے پندر کو ابھی تیرے ہینڈ ہوتھ کر دیتا ہوں بابا سوانی میں آج میں موٹ جنا تیرے موٹ جنا چاہتا ہوں تم آج میں زندگی خدا ہے تو ہمارے درمیان مہت زاد کرنے کی قدرت رہتا ہے ایک ایک جنگی جانگی بیماریاں ملشانیاں تیرے پاک رام سے رہے ان کے خاندانوں کو میں تلہے ہینڈ ہوتھ کرتا ہوں جتنے لوگ آ چکے ہیں جتنے ان کے راتہ رکھتے ہیں تو ان کے رات دمو احسان برا میرے بابا سوانی وہ آج اس میٹر میں آئے اپنے بلکت کو اپنے موٹ جنا چیز کرنے میرے بابا سوانی تریزی آج میں سوالہ تک شکو کنال کرتا ہوں تو میں اپنی پرستش کے لئے سمال کرتا ہے ہمارے گلوں کا زندگی دیتا ہے اس بات کے لئے میں تلی شکر کو زاری کرتا ہوں ہماری کمیاں اماری کمزوریاں تیرے پار کے نامتے ہیں تاکہ ہم سچے دن سے تیری پرستش کرتے گے میرے بابا سوانی جیسے پرستہ ڈونڈتا ہے جو نور سچائے سے تیری پرستش کریں تو میں اپنے پرستہ آئے بناوں کہ ہم نور سچائے سے تیری پرستش کریں جو آج لوگ خداوندہ ہمیں نائم دیکھ رہے ہیں ان کے لئے تیری پرستش جاتا ہوں تیری نانٹک جاتا ہوں آج میں بابا سوانی جو بھی تیرا بندہ آج کا کلام اسمائے اس قرآن کو حصیلہ ہمارے ذریعے برکت پائے میرے بابا سوانی اپنے باب کو بہنباریوں کو پورے کان ڈانے کو تیرے ہینڈوڑ کرتا میرے بابا سوانی میرے بابا سوانی تیری پاک اور پاویتر نام سے جاتے رہے تُو ماتزاد کا خدا ہے تُو ماتزاد کرنے کی قدرت رکھتا ساری بیماری تیری پاک نام سے جائے گا میرے بابا سوانی تیری گہریازی ہوئی تیرے گہرہ مسر جاتا ہوں یہ سب کچھ مانگ لیتا ہوں تیرے نیٹھے چلا دیں اور پاویتر نام سے آمین 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 آپ سب سے گزارش کریں گے کہ ہم پریسٹش پہ آگے بڑھے گا سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوگے اور ہم پریسٹش پہ کورس کریں گے اور اسی طرح ہم اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کریں گے حالیلیہ ہم سب اپنی قدموں پر کھڑے ہوگے اور اپنے آپ کو کبھت کریں گے اور آج کے زندہ کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے آج ہم نے خداون کی پریسٹش کی برکت پائی اور اپنے موقع ہے کہ ہم خداون کی عوال کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے سننے کے لیے شکری ہمارا زور ہے سواتھا بھائیں ہماری چمیلات ہے 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 تھیرے گر پہ آئے ہیں امیدیں رائے ہیں ہم سب پہ کرم کر دے برکت دے برکت دے برکت دے برکت دے ہماری چمیلات ہے فتحہ کا نال ہے ہماری چمیلات ہے ہماری چمیلات ہے ہماری چمیلات ہے ہماری چمیلات ہے تھیرے گر پہ آئے ہیں ہماری چمیلات ہے ہم سب پہ کرم کر دے برکت دے ہماری چمیلات ہے ہماری چمیلات ہے ہم سب پہ کر دے موسیقی 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 چاہیے اور ہمارے ساتھ جتنے بھی لڑکے تھے جو بجانے والے ہیں ان میں سے کافی لڑکے ایسے جو جا چکے ہیں اس لیے جتنا ہو پاتا ہے میں کوشش کرنا ہوں بجانے کیا مجھے آتا تو نہیں لیکن کوشش آج ہم یہاں پر خاص عبادت کر رہے ہیں تیل پر زیتون کے تیل پر اور پانی پر زیتون کا تیل سب کے پاس لیکن پانی ابھی دکھنی میں کسی کے پاس نہیں انکلیوڈنگ دیکھن کہ پانی ہونا چاہیے پانی پلیز کیونکہ کچھ ریزنز ہیں میں پانی کیوں کہہ رہا ہوں زیتون کے تیل کو کیوں کہہ رہا ہوں پانی کیوں کہہ رہا اگر میں کام سے آؤں اور میرے کپڑے گندے ہوں یا میں کسی رشتے دار کے گھر سے آؤں اور میرے کپڑے گندے ہوں تو میں نہانے کے لیے کیا چیز یوز کروں گا پانی کو یوز کروں گا آج بہت سی باتیں ہیں بہت سی ایسے لوگ کے ارادے سوچے ہیں جن کو ہم لوگ نہیں جاتے کبھی کبھی ہمارے راستے میں کچھ ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں جن کو ہم نہیں سمجھتے اور ہمارے پاکستان میں ہمارے پاکستان میں بڑی مسائل ہوں ہمیں آج بھی ہندوں والی فطرت چاہتی نہیں آج بھی کسی کے گھر میں اولاد اور گھنگ نے بڑی کرونے نکلے کیوں چھلے چھے کادہ چھوز بڑی لپوچ کے وہ لوگ کڑا چھلا کر رہی ہے یہ بندہ سکڑے دوسرے کارے پڑا آگے میں زمین کا دیوے وال کے بیٹھے کچھ نہیں لیکن ہماری منٹیلٹی آج بھی ہندو سوچ کے ساتھ جڑیتی ہے کلام ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے کلام کے مطابق زندگی گزارنا عام بات نہیں ہے ہمارے لیے سب سے مشکل ہے کلام کلام کے ساتھ ہی زندگی گزارنا کھالے لیے اپنی آنکھوں کو اتفاق بند کریں گے پر خداون سے کہیں گے کہ آج کا کلام میرے لیے پریز خداون آئے زندہ آسمانی باب آسمان اور زمین کے خالق اور مالک لشکروں کے رب تجھو تھا تجھو ہے اور تجھو رہے گا آئے زندہ خدا پر میں ناچیز مجھے کچھ نہیں آتا میری اکل کلام کے ساتھ لیکن خداون آج کا کلام میں نہ بولوں بلکہ خداون آپ ان لوگوں کے لیے اپنے کلام کے بھید کریں مسیح خداون آپ کے موجزات آپ کے شفقت ان گھرانوں کے ساتھ ہیں خداون آج جب یہ جائیں تو اس سے برکتیں لے کر جائیں تیرے خون تیرے لہو کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اپنے گھرانے کے تمام خوشیوں کو اپنی زندگی میں پائیں اور تمام اللہ کی تصریروں کو اپنے گھروں سے نکال لے والے ہیں مسیح خداون آپ جلالی اور بھڑے خداون ہیں آپ وہ خدا ہیں جو بوت بخشتے ہیں آپ وہ خدا ہیں جو مردے میں چار اور رنڈوں کو آنکھیں جو لنگڑوں کو ٹانگیں اور خداون درے زبانوں کو زبان بخشتے ہیں پریز خداون درے پوری کیسی اخری دعا کرتے ہیں کہ آج ان کی دعا کو سن اور قبول کریں اسی یسو ہمیں ہم سب تشریف رکھیں گے پانی دی بوتل پانی فریج وادی بھی لیا ہوگی نا تو چاک جائی گے فکر نہ کروں جی جی جیز رو گواہی ہے آج اے اس سے پہلے کہ کلام شیل رہے ایک چھوٹی سی گواہی ہو یا میں چاہتے ہیں ہلیلویا اللہ علیہ آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مسیح کا نام لے کر کام کیے جاتے ہیں اور یہ تب سے ہے جب مسیح خداوند تھے اور یہ آج بھی ہے جب مسیح خداوند ہیں تب وہ تھے آج ہیں وہ مردوں میں سے جیو تھے تب وہ تھے جب وہ مردوں میں سے جیو تھے تو وہ آج بھی ہیں بڑی سوچنے والی باتیں ہوتی ہیں کلام کی وہ کہتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ تھا تھے کا کے لئے دادی ایک لفظہ مطلب ہے آج ہم خداوند کے زندہ پھار کلام میں سے پڑھیں گے مرکز کی جیو تھا نو با اور اس کی 38 سے 49 آئے تک میں چاہوں گا کہ پڑھنے میں رہنمائی سچر نیلم کریں بائنوں لپا نہیں کوئی بات مرکز کی انجیل اس کا نو با اس کی 38 سے 41 آئے تک پھر سے بولوں گا مرکز کی انجیل نو با 38 سے 41 آئے تک ہمارے لئے آج کی خداوت مکندس پتی کی انجیل اس کا نو با 38 سے 41 آئے تک یوہنہ نے اس سے کہا اے ایس تار ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروہوں کو نکالتے دیکھا اور ہم اسے منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہماری پیوری نہیں کرتا تھا لیکن یسو نے کہا اسے منع نہ کرنا کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے موجزہ دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے کیونکہ جو ہمارے قلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے اور جو کوئی ایک پیالہ پانی تم کو اس لیے پہ لائے کہ تم مسیح کے ہو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر ہرگز ناکھ ہوئے گا پاتلاو کے بڑے اور سلے جانے پر خداوند کی خداوند کی خداوند کی خداوند کا خداوند کا میں آپ کے ساتھ ایک گواہی شیئر کروں گا کہ چند دن پہلے کی بات ہے میں نوید بھائی اور میری میسیز ہم بہار کرونی سے آ رہے تھے ایک رکشے والے بھائی نہیں انہیں پتا لگا کہ میں ایک پادری ہوں نوید بھائی کی عادت ہے رکشے میں بھی نہ وہ گیت گاتے رہیں گے کچھ نہ کچھ گناتے رکشے والے نے ان کے آواز پہلے سے کہتا بھائی آپ تو اپنے ساتھ سکر لے کے گھوم رہے میں نے بتایا کہ یہ ہماری چرچ کا پرستار ہے یہ خدا کے گیت کہتا ہے اور میں پادری ہوں اور یہ میرے چرچ کا ایک حصہ ہے یہ میرا بیٹا ہے اسے دم سے کہا کہتا آپ پادری میں نے کہا جی کہتا میرے لئے دعا کریں میرے لئے میرے لئے دعا کریں کہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں کئی بار ہم دلہ وجہ کوشش کرتے ہیں اگلے کو کلام سنا دیں کپ منگے بھی نہ اور کئی بار کچھ لوگ چاہتے ہیں آپ سے خدا کی حقیقت کو جانا اور یہ ایک بار نہیں ہوا نیرلی تین سے چار دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو ایک دن رات کو کرسپس کے زندے میں اپنے استاد پردر ہیسکیل کے گھر گیا واپسی پہ ہمیں چنچی ملا جو موٹر سائکل والا نقشہ ہوتا ہے اس کے ڈرائیور نے بھی مجھ سے یہی کچھ کہ بچوں کے موں میری طرف کروانے کروانے اس کے ڈرائیور نے مجھ سے کہ میرے حالات بڑے پراؤنے جو مانا رکشت لگ جاتا تو آپ کو میرے لئے دعا کریں تو آپ میرے لئے دعا کریں میں دکھئے دعا دیں کرا دیں کیونکہ میرا جڑا کام میں جڑی میری ڈیوٹی ہے میں نبھا سکتا لیکن اگر تم چاہتا ہے کہ تیرے کاروں بار چیز خواہ ہوئے تو مسیح خدا نے چند حکمات عمل کر رہے اپنا دسوہ حساب کسی بھی عبادت راج دیں کسی قریب مسکی بھی مدد کر تیر دیکھی کہ تو خدا دے جلال دیکھے گا آج بہت سی باتیں ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ تھے میں نے کہا تھا کہ وہ یہاں پر خدا انیس مسی کی اندر جو میرے نام کو جانتا اور سمجھ تا ہے وہ میری طرف ہی آج اگر لو اے تھوڑی نہیں سٹریٹ فارور شکریت کی اندر دیکھو انہوں منع کرو کہ تاڑے نا تو بدروہ کرنی جاتا ہے آپ نے کبھی سوچا کہ جو بندہ خدا انہی مسی کو مانتا نہیں لیکن اس میں کتنی خدا کی خدرت کام کرتی ہے کہ وہ یسو کے نام سے بدروہ نکالتا جائے اس کا کوئی مذہب ہی نہیں جانتا کہ مذہبی لحاظ سے یسو کیا ہے لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ قوت کے لحاظ سے یسو کیا ہے ایک دل میں یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا جھوٹے باپوں کی ویڈیو جھوٹے باپوں کی ویڈیو اس میں ایک بابا آیا پرات ٹولت ایک پلیٹ جڑی ڈرم سٹ دے نال بندی سارے لگی اندیا اون لگاتا سا اور انہ وجاتا سا ایک ضبور گانتا سا ایک لیکن انہ مجھ ایک دراما کی کارتا ہوں دیکھ دیکھ جی میں اپنی اکھا نہ دیکھ کہ یسو دے نہ دے ایک چیزہ کٹ دے دیں تو یسو دے نہ آگ بچان لینے اور چیزہ نہ سجا دیں آج ہم جن گھروں میں رہتے ہم نے آج بھی یسو کو اپنایا نہیں غیر کو مارک سب کر رہی ہے ساڈی کراچ یسو ہوئے تہی آپ ہی کٹ دی آج بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو مسیح کو صرف دکھانے کے لیے مسیح مسیح یسو میرا باپ خدا میں بچان آنا لائے صرف ایک تقیہ کلام بن گیا کیونکہ موں سے نکلتا ہے لیکن آپ سے مجھ سے زیادہ بھی ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے کیونکہ کہتے ہیں یسو دی ناد بدروہ نکل جاتی بہت سے اور وہ مسیح بھی نہیں ہے لیکن وہ ایک بھید کو جان گئے وہ بھید یسو نام وہ جان گئے کہ یسو کے نام میں ہی بھی تارکت ہے کہ بدروہ بیمار یا لاچار یا گھروں کے تنگی بے اولاد ہر طرح کی پروبلم یسو نام سے ہی چلی جاتی ہم سوچتے ہیں اوہ اوہ پادری نے گھڑی لیٹ دے لو گھڑی یسو دے ناد لیتی تو کیوں نی نہ لیتا کہ تنو گھڑی ملے آج بہت سے لوگ ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں کئی بار میرے مو سے بھی کسی خادم کے بارے میں غلط بات نکل جاتی ہے لیکن کبھی سوچا کہ اس خادم نے ترقی کی دی ہے انہیں یسو دا نال آگے کی دی اس نے خدا یسو مسیح کے نام کو پروان چڑھایا سٹیپ پائی سٹیپ یسو کے نام کو لے کر چلا اور سٹیپ پائی سٹیپ خدا بھی اس کے ساتھ چلتا رہا پہلے اس نے سوچا چل بے آج جڑ جی کھول لے پھر انہیں کیوں کم کھڑی رکھا پھر انہیں یسو دی زیادہ مناتی کی اس نے زیادہ مناتی کی اور زیادہ برکت پائی وہ جیسے جیسے وہ کلام کو سیکھتا گیا خدا کو جانتا گیا بدکاری بدل سے جاتی رہی اور خدا من کی محبت بدل میں آتی رہی اور وہ اپنے محبوب کو نید ہی میں دیتا گیا آج ہماری سوچوں میں آج بھی وہی بات ہے چلو پھر بابی کو چلی بابی آگا بابا دنیا در تمام بادشاہ وانا بادشاہ تمام نبی دوتے اور قوت رکھ آج تک کوئی ایسا نہیں جو مردوں میں سے جی ہوتے کیونکہ مردوں میں سے جی لے کی قوت خدا ہی قوت ہے وہ خدا کی ذات ہے جو بدن میں چان ڈال بھی دیتی ہے اور نکاح بھی دیتی لیکن آج ہم لوگ خدا کی قدرت سے پرے ہو دیں ہم نے خود ہی ہم نے خود خدا پچھ دیں ہم کیونکہ ہم خدا سے محبت نہیں کرتے ہم لیکن لیکن جب ہم خدا کو دل سے محبت کرتے ہیں that God lives within our body and our heart وہ ہمارے جسم میں ہمارے دل میں رہتا ہے پھر پھر ہم کہتے ہیں this body is church of the God یہ خدا کا مقدس ہے یہ خدا کا گر جا گھر ہے میں سگرنٹری پیوانگا کیونکہ خدا مقدس خراب ہونے میں گھر نہیں کرنگا کیونکہ خدا مقدس خراب ہونے میں کسی دی برائی نہیں کرنگا کیونکہ خدا مقدس خراب ہونے میں کسی لئے خلا سوچ جانا نہیں کیونکہ خدا مقدس خراب ہونے ہمارا بدن خدا کا مقدس ہے this is the main church of God یہ ہے اصلی خدا کا گھر جا گھر not this big building یہ building خدا کا نہیں ہے he said اس کہا کہ تمہارا بدن میرا مقدس ہے ہم اگر گھر جا گھر میں آتے ہیں when we come in church تو ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں گے the church is the school of Bible یہ ایک school ہے جہاں سے ہم کلام کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں لیکن we left the education ہم کلام کی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں and we take the sins اور ہم گناہ کو پکڑ لیتے آج ہماری زی ویڈیو میں کلام کی بہت کمی ہے ہم سے زیادہ کیوں دوسرا ایمان میں خدا رب کلام تا دی تج ایمان دوسرے آنہ زیادہ اس کا مطلب ہے کہ کمی آم میں مطلب ہے کہ کمی آپ میں ہے اور جب کمی ہم میں ہے تو پھر ہم کیوں کر کہتے ہیں کہ خدا نے منہ چھاڑ کرتا میرے عزیزو یہاں پر خدا نے یہ سوچی کہتے ہے کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے اور جو کوئی ایک پیالہ پانی تم کو اس لیے تعلیم بڑھ رہی ہے لوگ جب ایڈیوکیشن کا میار زیو تھا کہ مسیح کون نے ایسی نہیں جان دے لیکن اب جب ایڈیوکیشن کا میار بڑھ رہا ہے اور اس طرف سے مسیحت بھی بڑھتی ہے ادھر سے مسیحت بھی سانسا بھی بڑھ رہی چکر کر رہی دنیا میں بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کی سب سے زیادہ ٹرانسلیشن دنیا میں سب سے زیادہ مخالف بائبل مقدس دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب بائبل مقدس دنیا میں سب سے زیادہ بڑے اور کلام کی گھرپور اور پیشن گوئیاں بائبل پھر بائبل کہاں سے ہے خدا سے کتاب میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا آج آپ کے ہاتھوں میں خدا ہے ہم خدا سے بات نہیں کرتے ہم سوچتے ہیں ہم ڈھونڈتے ہیں ہم خدا من کو ڈھونڈتے ہیں اور خدا آج دیر ہمیں ہی ڈھونڈ رہے پائبل کھول دن خدا نہیں ملتا if you open your bible what do you think you can get the bible god you can take the god's power کیا تم سوچتے ہو کہ بائبل کھولتے ہی تم نے خدا کو پا نہیں اور اس کی طاقتوں کو حاصل کر لی نہیں جب تک کہ آپ غیر قوم سے زیادہ ہی مار نہ ہو وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم اس کو منع کریں کہ یہ تیرے نام سے بدروہ ہی نکالتا ہے آج ہم لوگ خود خدا کے پیروکار ہو کے ہم ساڑھے کو بدروہ نہیں کھانی کئی خانمین کہ نہیں اسی حاضرہ کیا تک دعا نہیں کی دی یسود نال سلام پاجی سوچ کے دیکھو بائی بائی یہ بھی لکھا ہے کہ خدا یسود رسی کو کچھ لوگ کہیں گے کہ خدا میں تیرے ناب نبوت آگے شفاوہ دی خدا میں تیرے نبوت کی انہوں نے شفائیں دی کی خدا یسود خود یہ الفاظ کہتے کہ وہ کہے دیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے شفائیں دی ہم نے تیرے نام سے نبوت دے کی اس کا مطلب کی اور وہ پوری ہو لیکن کیسے ہے کیونکہ انہوں نے یسود نام سے کی میں ایک دن میں سلمان بھائی جو کہ ہمارے چرچ میں کوائر بھی انسٹرومنٹ بھی بجاتے ایک دن کوئی بات ہوئی ان کے گھر پر بیٹھے میں دعا کرتے کرتے میں نے ان کے بیگم پر ہاتھ رکھا بیوی پر ہاتھ رکھا بیٹی پر آنے رکھ دعا کی انہوں نے کہا ہم نے آج تک نہیں بتا کہ بیٹی ہے کہ بیٹا آنے والا ہے میں نے جب دعا کی تو دعا میں نے خدا اور جب خدا نے اپنی گول میں دیا تو کیا دیا بیٹا دیا اسی طرح میری مامی بیٹھی ہے ہم ایک دن گھر گئے چاند کی دعا کے لئے باتوں باتوں میں دعا چلو دعا جب میں نے دعا ختم کی تو میری بہنے اور وہاں پر ایک ہماری بھا بھی بیٹھی دی انہوں نے چلی سے کہا بھائی آپ بتائے آپ کو کس نے بتائیا کہ خدا نے مجھے بیٹا دی میں نے کہ بیٹا میں نہیں بتائی میں کبھی بھڑے الفاظ نہیں کہے میں آج تک نہیں کہا بھائی رفاقیت تمہاری پرانیٹی میری میرے دائیس تک میں کبھی اتنے بڑے الفاظ کہ کہ خدا نے روح نہیں ابارے میں صرف اتنا کہتا کہ میری دل میں خدا نے جو ڈال کیا میں زیادہ بڑے الفاظ سے بہت ڈرتا ہوں آج بہت سے خادمین ہیں جو روح قدس کا نام استعمال کرتے ہیں روح پاک کا نام استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت بڑے الفاظ ہیں چھوٹے نہیں تو میں نے جب دعا ستم کی تو انہوں نے مجھے اس وار کیا انہوں نے کہا یہ تعلقی یہ پتہ لگ گیا تو میری مامی بھی یہ بیٹھے تو میں نے کہ بیٹھا جو میرے موچ آیا تب مجھے انہوں نے بتایا کہ خدا نے مجھے بیٹے کی زبان کو ایسا پکڑتا ہے کہ جہاں اس کا دل چاہے ہلا دی جب ہم بات کرتے ہیں ہماری زبان جنوب منجام جیسی تعلق کہنے کدھی ہو دی نہ باجی اگر میں دانت بند کر کے بات کر سکتا ہوں زبان کو پکڑ کر بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن زبان کو اور اس دل کو خدا ان سبھان تا ہے اور وہ اہودی کام میں استعمال دی لات ہے یہ پر وہ کہتے ہیں جو بندہ تمہیں یسو نام سے پانی دیتا نا وہ یہ میرے بات نہیں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے مخالفت پر اٹھنے والے ہیں بہت سے لوگ ہیں ایک وقت دو ماہ تک چرچز بند تھے میں چھانسے دعا کیتے ہیں چاروں پاس دنیا کی لوگ سے دعا دے طلب فیل ہوئی کلام کی آج کیوں نہیں جب کرونا ختم ہو گیا تو آج ہونا چاہیز ہے نا کی پھر آج کرونا میں دے کوئی دعا کر رہا خدا کرونا آج ایسی ترے کلام آپ کو بھرپور اور قوت اور طاقت سے ایسا بھر دے گا آپ کی سوچ بھی ہم یہاں پر موجود ہیں کیوں کیوں کیونکہ آج کی خاص عبادت ہے کہ ہم اپنے گھروں سے چیزوں کو نکال جو پریشانیاں بیماری غرب روپے پیسے کی کمی جسم کی کمزور بے اولادی اور دپریشن اولاد کا ماباب کی بیماری بچے بیماری بچوں کی تعلیم کے لئے رکاوتیں ہو رہی ہیں یہی چیز ہوتی ہی گھر بہت سی ہیں میں چند چیزوں کو کہہ رہا کسی سے پوچھے گئے پیسہ بہت ہے لیکن حالات بیماری نے بڑے میں چھوڑ دیتے میری تنخواہ آجے نا ڈیوڑ لکھ روی بہت بہت اچھی کمائی ہے لیکن جو کرایا دے دے لیے نا بہت سمجھ نہیں لگ دی پیسے چاہت دے گی میرا بندہ چھنگا پلا گیا سی باب سی بیمار ہو کیا کے سمجھ بھی لگ کی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اور بلیس چاہتا ہے کہ آپ کے گھروں میں رہیں اور آپ خدا سے دور ہوتے جائیں جب ہمارا ایمان کم ہوگا تو خدا سے دور جائیں آئی ٹائنگ تھوڑا سا بائی مسٹیک کی بورڈ میں ہم جا رہے ہے میں ٹائنگ نہیں بیٹھ گیا تو میں بھی پرسنش کرائی کیا معذرت لیکن کیا کہ ہم خدا کو پائیں اس کے لہو کو اپنی زندگی میں پائیں ہم سب اپنے کنگ اوپر کھڑے ہوں گے خالیلوئی سب لاسٹ کیفت آج ہم نہیں گائیں گائیں پریز مچاؤ ایرنر صاحب میں سامنے آج کیونکہ آج میں اور بردر ایلڈر سام نے ہم دونوں نے جو تھا تین بجے تک تک ہم نے روزہ رکھا گرمی اتنی زند پہ نو بجے تاک بھی سامنے 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 ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور پانی اور دیل کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے پریز ہالیلوی پریز پانی اور دیل کو اپنے ہاتھ ہمیں لیں بجے آپ پکڑنے کوئی بات نہ خدا ہم دونوں طریقوں سے برکت دیں فکر نہ کریں بھر بھر پانی صرف برکت خدا آنے لیں دیل ہتھانچ پکڑا نام مون نام فکر کرو اکھان بند کرو اور پانی دی بوت لاں کھول لیں پریز پریز ہاللیلویہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں کیونکہ آج خلاوت کا پاک لہو آپ کے گھرانوں میں جانے کو ہے پریز ہاللیلویہ ہاللیلویہ اے زنہ قدوس خلاون خلا آسمان اور زمین کے خانی کرمانی تجھا تھا تجھا ہے اور تجھا رہے گا اے خلاون تو یہاں موجود ہے آج ہم دست تیرا پاک لہو چاہتے اپنی کرانی کو بچانے کے لئے اے خلاون جو لوگ ہمیں لائے دیکھتے ہیں اور اپنے ساتھ زیتون کا تیل اور پانی لے کر آئے ہیں خلاون جو لوگ یہاں بیٹھے زیتون کا تیل اور پانی لائے ہیں خلاون یہ تیل تیل نہ نہ رہے تیرے پاک پر رہے تیرے اللہ بچانے پریز حالیلویہ حالیلویہ اے خدا نام بنا ہم سب کو برکت دینا خدا جب یہ تیل گھر کی چکھٹوں پر لگے تو خدا پلوٹ پچے رہے خدا پلوٹوں کی بیماریا بدل سے جاتی رہے خدا پلوٹوں کی پلوٹ یا بدل سے جاتی رہے خدا ہر قرآنے کی پلکت اس قرآنے میں داخل ہو اور خدا اللہ دی تصدیر بدل سے اور قرآنے سے باہر چاہتی ہے پریز خدا مندر یہ پانی خدا مندر یہ پانی پانی نہ رہے بلکہ خدا مندر یہ وہ پانی بنے جس پانی کو تنہے چھوڑ دی آر وہ پیاس پریز خدا مندر اس پانی کو جب اپنے گھروں میں دیکھ جائے خدا مندر جب پانی کو اپنے گھروں سے باہر کی طرح چھڑے تو لانتی تصویر یہ گھر سے باہر کو جاتی رہے خدا مندر جب اس پانی سے اپنے بدلوں کو نہائے تو بدل سے لانتی تصویر صاف ہو جائے وہ لانتی تصویر گھٹروں کی مالک ہے تیرے پاک بدل کی نہیں خدا مندر مکنس تیرا مکنس ہے اس مکنس کو تُو صاف کرے گا اپنے پاک لہو سے صاف کرے گا ائے خدا مندر تیرا پاک لہو تیرا پاک روح تیرا فضل تیرا جلال آج یہاں ساہی خدا مندر میں اس بہن کے لئے دعا کرتا ہوں جس بہن کی گواہی ہے تو خدا مندر اس بہن کو بل سر سے لکھے پاک چھو اور پریس کر خدا مندر اس بہن کو ایسی قوت بخش کہ خدا مندر تیرے نام کے مناد ہی کرتی ہوئی تیرے نام کے نارے لگا بھی ہوئی رہے اس طرح انڈیا سے بردر چسی ہیں ان کی بہن جو خدا مندر کھانا کھاتی ہے تو حضم نہیں ہوتا خدا مندر وہ بولتی ہے تو بولا نہیں چاہتا بدن کی کم سوری بھٹی جاتی ہے لیکن آج جب اس پر تیرا اسی طرح خدا مندر بھائی امران راجہ کے لئے خدا مندر دعا کرتا ہوں جب وہ اس پانی سے نہائے تو بدن کی بیماری جاتی رہے تمام اللہ اندر کی تصویریں پورے شوق ترے یسو نام سے جائے اور خدا مندر ایسی بڑی دعا ہی ہو جب تیری طرف سے آئی خدا مندر میں کچھ بھی نہیں نہ میری اوقات ہے نہ میری حیثیت ہے لیکن باپ تو اپنے بیٹے کی دعا کو سننا کیونکہ ترے آسمانی باپ ترے بیٹے خدا مندر یہاں ترے بچے بیٹے ہیں آئی آسمانی باپ ان کو بھر کے بھیجنا آج کسی کی جولی کھا لینے جائے تیرا فوضہ تیرا چلال ان کے ساتھ ہے اور یہ سب تیری روز سے بھرتے ہو جائے یہ پانی پانی نہ رہے تیرا اللہ ہو بن جائے یہ تیل تیل نہ رہے یہ وہ تیل بن جائے جس سے دعوت کو مسا ہوتے رہے یہ وہ تیل بن جائے جس تیرے نبی سے ہی جل جائے خدا تیرا پاک برہ ان گھرانوں نے کام کر خدا مند تیری شولہ زندلوار ان کے گھرانوں کی بیماری اللہ چاہیہ اور بدن کی تکلیف شوہر کی بیماری خدا مند اولاد کی بیماری بدن سے جائے بیٹی جروشہ کے لئے خدا مند اس کے بدن کو چھوہ اور بیماری آج اور ابھی جاتی رہی اسی طرح خدا مند انکل اشرف کے لئے دعا کر دے ہمارے بزرگ آئے خدا مند تُو نے اپنے بندہ کو قوم کی ثمت کے لئے رکھا وہ فوجی تھا قوم کو بچانے کے لئے آج دوس کو بچائیں نہ اس کے بدن کی بیماری آج بھائی اشرف کے لئے دعا کرتے ہیں جو بھائی بھی رومے ہیں خدا مند ان کی نظر ان کی بدن کی کمزوری ترہ یسو نام سے آج اور ابھی جاتی سی پریز حاللوی آئے خدا مند اپنے آپ کو اپنے میسیس تو ترے ہاتھ ہمیں دیتا خدا مند ہماری ایرادوں کو ہماری سوچوں کو جاتا خدا مند ہر طرح کی پروپلم ترے یسو نام سجھا دی اور تری محبت زندگی میں آتی رہے اے خدا مند نام بنا ہر بیٹی کو برکر دی ماں کو برکر دی باپ کو برکر دی تا کہ خدا مند اس را پر رکھنے بچوں کی تربیت کریں جو ترے قرام کے مطابی خدا مند سجھ زندگی میں تیرا چلالی اور پھڑے کام ہوتی رہے مسی یسو کے نام میں آمین 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 پریز ہم سب خدا ہم کسی قائم شام ممیر کہیں آئے ہمارے بہا تو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک بنا جائے تیری باد شاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہمی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرض دارے کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش بن اللہ بند برائی زبچہ جو کہ باد شاہد قدر اور جلال ہمیشہ دیرے ہیں آمین خدا باب کرے ہمیشہ رہے ہیں قلپ اقلی سیام کے ساتھ اور آج خدا اس دیل پانی کے ساتھ اور ہماری زندگیوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے ہیں آمین آمین خدا باب بیٹے اور اُل قدرس کے نام آمین خدا آپ سب کو برکت دیں اور خدا آپ سب کے زندگیوں میں بڑے جلال دکھان کریں آمین